سوریہ کے ادھے ہونے کا ستھان ورش بھر بدلتا ہے کیا کبھی آپ نے دھیان دیا ہے کہ سوریہ صدایو پورو دشا سے ادھے نہیں ہوتا اس کے ادھے ہونے کا ستھان ہر دن بدلتا ہے ان چطروں سے پردرشت ہے کہ کیسے سوریہ کے ادھے ہونے کا ستھان بدلتا ہے ایک چطر ایک مہینہ درشاتا ہے پرتیک چطر میں لمبا تیر سندھرب ریکھا درشاتا ہے لال رنگ کا تیر سوریہ کے بدلتی ہوئی ستھیتی درشاتا ہے چطر کے دائیں کونے میں اوپر دشائیں دکھائی گئی ہیں اس بات پر بھی دیان دیں کہ ہر چطر میں تیتھی بدل رہی ہے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ چطر لینے کی پریستتیاں ورش بھر بدلتی رہتی ہیں پرتیک چطر میں لال تیر کی دشا کا اولوکن کریں اور دیکھیں کہ سوریہ کے ادھے ہونے کا ستھان کیسے بدلتا ہے یہ چطر دو مارچ کا لیا ہوا ہے اس میں دیکھیں کہ سوریہ اتر کی اور جا رہا ہے یہ چطر تیس مارچ کا ہے اور سوریہ ابھی بھی اتر کی اور جا رہا ہے یہ چطر ستائیس اپریل کا ہے اور سوریہ ابھی بھی اتر کی اور جا رہا ہے یہ چتر تیس مائی کا ہے اور سوری کا ادھے ہونے کا ستان اب بھی اتر کی اور جا رہا ہے یہ بائیس جون ہے آپ کو پتا ہے کہ اکیس جون کو سوری اپنے اتر سے دکشن کی اور چلنا شروع ہوتا ہے تو یہ بائیس جون کا چتر ہے اس میں دیکھئے کہ سوری کے ادھے ہونے کا ستان اب دکشن کی اور جا رہا ہے یہ جولائی ہے اور ابھی بھی دکشن کی طرف جا رہا ہے یہ آگست ہے اور ابھی بھی ادھے ہونے کا ستان دکشن کی اور جا رہا ہے یہ سپٹمبر ہے ابھی بھی سوری کے ادھے ہونے کا ستان دکشن کی اور جا رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ 23 ستمبر کے لگ بھگ آس پاس سوری بلکل بھومت دی ریکھا کے اوپر سے نکلتا ہے اور پھر دکشن کی اور جاتا ہے ابھی بھی دیکھئے سوری دکشن کی اور اگرسر ہے یہ 16 نومبر ہے اور ابھی بھی سوری دکشن کی اور اگرسر ہے یہ 19 دکشن ہے اور ابھی بھی سوری دکشن کی اور جا رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ 23 دکشن کے لگ بھگ سوری دکشن سے اتر کی اور جانا شروع کرتا ہے اور آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے یہ 26 جنوری کا چطر ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ سوری کے ادھے ہونے کا ستھان اتر کی اور جا رہا ہے یہ 21 فیبروری ہے اور ابھی بھی سوری کے ادھے ہونے کا ستھان اتر کی اور جا رہا ہے اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ سال بھر میں ہم نے فیبروری سے شروع کیا تھا اور فیبروری تک آ گئے سال بھر میں سوری پہلے اتر کی اور جاتا تھا پھر اتر سے دکشن کی اور اور پھر اتر کی اور ایسے پورا ایک سائیکل ہو جاتا ہے تو اسے میں پتا لگا کہ سوریہ سدیو ایک ہی ستھان سے نہیں ادھے ہوتا ایک آپ کے لیے کاریکلاپ کا سجھاؤ ہے پرستاویت کریاکلاپ کسی ایک کھلے میدان میں جائیں اور اولوکن کا ستھان نشچت کریں کہیں بھی آپ وہاں ایک بندو ڈھونڈ لیں بجلی کے کھمبے جیسی کسی وستو کو سندھرب بندو بنا لیں پور وزشاہ میں دیکھیں اور سوریہ کے ادھے ہونے کا ستھان کا چن لگا لیں مہینے میں کم سے کم ایک اولوکن کریں آپ پائیں گے کہ 21 جون کے آس پاس سوریہ بھومدی ریکھا کے 23.5 ڈگری اتر کی اور ہوتا ہے 23 دسمبر کے آس پاس سوریہ بھومدی ریکھا کے 23.5 ڈگری دکشن میں ہوتا ہے 21 مارچ کے آس پاس بھومدی ریکھا سے سوریہ پھر ادھے ہوتا ہے سوریہ کا آبھاسی وارشک پتھ بھومدی ریکھا سے 23.5 ڈگری کا کون بناتا ہے 21 جون کے آس پاس سوریہ بھومدی ریکھا سے 23.5 ڈگری اتر میں ہوتا ہے 23 سپتمبر کے آس پاس سوریہ بھومدی ریکھا سے نکلتا ہے 23 دسمبر کے آس پاس سوریہ 23.5 ڈگری اتر میں ہوتا ہے 21 مارچ کے آس پاس سوریہ پھر بھومدی ریکھا سے ادھے ہوتا ہے اس میں اس چطر میں ہم درشاہ رہے ہیں سوریہ کا آبھاسی وارشک پتھ بھومدی ریکھا سے 23.5 ڈگری کا کون بناتا ہے سوریہ کا دینک پتھ بھومدی ریکھا کے سمانانتر ہوتا ہے ان دونوں کے میلز کے کارن دکشنائین اور اترائین جیسی گھٹنائیں گھٹتی ہیں 23 دسمبر کے آس پاس جب سوریہ اتر دشا کی اور چلنے لگتا ہے تو اسے اترائین کہتے ہیں 21 جون کے آس پاس سوریہ دکشن کی اور اگری سر ہوتا ہے اسے دکشنائین کہتے ہیں موسیقی 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 موسیقی